کسی کو اپنے سے انکہ نہیں سمجھنا جو اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں ان میں جوڑ نہیں ہو سکتا قطعن تمازوں ہمارے کام کی بنیاد ہے میں کچھ نہیں کچھ نہیں میرا اے اللہ سب کچھ تو ہے سب کچھ تیرا ایک اللہ ہی ہمارا مقصود بن جائے نہ مجھے ممبر چاہیے نہ مجھے مسلح چاہیے نہ مجھے بیان چاہیے نہ مجھے راوڑ چاہیے نہ مجھے ملکوں کا سال چاہیے مجھے اللہ چاہیے بس مجھے اللہ چاہیے مولانا محمد علیہ السلام صاحب رحمت اللہ علیہ بیان میں تکیہ کا لفظ آگیا تکیہ بیان میں آگیا پھر کہنے لگے اس تکیہ نے بھی بوتوں کو مارا ہے یہ تکیہ ہے نا اس نے بڑے بندے مار دیئے کوئی تو اس میں مارے گئے کہ میں جاتا ہوں مجھے تکیہ پیش کیا جاتا ہے مجھے تکیہ پیش کیا جاتا ہے وہ اس میں مارے گئے میرے پیچھے گھتا ہوتا ہے تکیہ ہوتا ہے کوئی اس میں مارے گئے کہ میں وہاں گیا اس نے مجھے تکیہ بھی نہ پوچھا یعنی مجھے کچھ سنجا ہی نہیں کوئی عزمیں مارے گئے شیطان کے ہمارے لیے یہ دعو ہے میرے بیچے گتا ہونا چاہیے میرے بیچے گتا کیوں نہیں رکھا یہ کچھ نہیں ہے مجھے اللہ چاہیے اللہ جس کا رب اسی کا سارے کہہ دو اپنے آپ کو کہو جس کا رب اسی کا سب اور جس کا اللہ نہیں اس کا ککوی نام بنا اس کا کچھ نہیں بنا ہمیں ایک اللہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے نہ مجھے بیان چاہیے مرکزوں میں بیانوں میں نہیں لڑنا میں شورا والا ہوں شورا والا ہونا ہمارے ہاں کوئی عہدہ نہیں ہے شورا والا ہونا عمارت میں امیر ہوں امیر جماعت ہوں صحابہ تو ڈھرتے تھے میں کیا کہوں سوئی بھی تیز چلنے لگ گئی بارا وجہ کے ختم کرنا تھا بڑا بننا امیر ہوں میں مرکز کا امیر ہوں ارے کک نہیں ہے عمارت ایک اللہ ہی ہے عمارت تو ہمارے انجیہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے جب امام الانبیاء کا انتقال ہوا نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ بن جرنہ سے کہا اپنا ہاتھ بڑھاؤ آپ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرے کیوں آپ کو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر الامہ ہونے کا لکم دیا ہے تو امیر کے پاس امانت دونی چاہیے حضرت عمر کا یہ نظریہ حضرت عبیدہ کہنے لگے میں اس آدمی کے سامنے کھڑا ہو کر کیسے نماز پڑھاؤں گا جس کو امام الانبیاء نے خود اپنے مسلح پہ کھڑا کیا ہو جو امیر ہوتا تھا وہی امام ہوتا تھا حضرت عبو بکر کے دور میں حضرت عمر نہیں نماز پڑھاتے تھے حضرت عمر کے دور میں حضرت عشد دشمان حضرت عشد دشمان کے دور میں حضرت علی نماز نہیں پڑھاتے تھے حضرت عمر پر سمجھا گئی ابو بکر کے پاس آئے ابو عبیدہ نے انکار کر دیا حالانکہ جانتا ہے کہ اگر عمر بیعت ہو گیا نا یہ صاحب کو بیعت کرے گا مجھے بلا مقابلہ امیر المومنین بن جاؤں گا نہیں قبول گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبو بکر کے پاس آئے کہ آپ خلافت کے لئے ہاتھ بڑھاؤ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرو اس لیے کہ آپ ہم سے افضل ہیں لے انہ کا افضل اونا حضرت عبو بکر بھی جانتے ہیں حضرت عمر بیعت ہو گیا تو سارے میرے بیعت ہو جائیں گے کہتے ہیں نہیں انتا حق بھی ہا تو اس کا زیادہ مستحق ہے لے انہ کا اقوانہ تو ہم سے قویہ میں تو کمزور ہوں حضرت عمر بھی جانتے ہیں یہ ان کو بلا مقابلہ مل رہی ہے کہ مبکر نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ تو سارے میرے بیعت ہو جائیں گے نہیں حضرت عمر نے پھر انکار کیا کہا انہ قوتی لکا معا فضلک میری قوت آپ ہی کے لئے استعمال ہوگی آپ کی فضیلت کے ساتھ آپ فضیلت والے ہیں خلافت آپ کے لئے میں قوت والا اگر تسلیم بھی کروں تو میری قوت بھی آپ کے لئے ہوگی عرض عمر بکر رضی اللہ عنہ نے پھر بھی انکار کر دیا اور دی تین دن تک صحابہ مہاجرین انسار حضرت عمر بکر کو کہتے تھے تو ہی بڑا ہے تو ہی امیر المومنین تو ہی خلیفہ وہ نمار کے بات کریں اور اعلان کر دیتے کسی اور کو بنا لو کسی اور کو میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ ہماری بیماری ہے شیطان ہمیں یوں مارے گا سارے مرکزوں سے آئے ہوئے ہیں سارے مسجدوں کے امیر ہیں یہ عمارت کوئی ہوتا نہیں ہے اخری تین دن تک حضرت عمر بکر رضی اللہ عنہ انکار کرتے رہے صحابہ ماننے ہی نہیں کہ ان کو چپ ہونا پڑا اور سن لو حضرت عمر بکر رضی اللہ عنہ کا اعتقال ہونے لگا حضرت عمر سے فرمایا کہ پھرے بعد تو امیر ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعتقال مجھے امارت نہیں چاہیے مجھے امارت کی کوئی ضرورت نہیں حضرت عمر بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تجھے امارت نہیں چاہیے امارت کو عمر چاہیے امارت کو تیری ضرورت ہے اور یہ اور لوگوں نے بھی کہا ارے زیادہ سخت ہے سوچو اللہ سے ڈھرو کہتے ہیں میں اللہ کو بھی تم سے زیادہ جانتا ہوں عمر کو بھی تم سے زیادہ جانتا ہوں میرے بعد یہ ہی ہوں گے پھر جب عمر کا اعتقال ہونے لگا چھے بندے مقرر کیے کہ ان میں سے کسی کو بنا لینا جب انتقال ہو گیا تین تو اسی وقتی بیٹھ گئے ہم نے بننا ہی نہیں ہے بکرہ کہتے ہیں پھر ان تینوں نے کہا تم میں سے بھی اگر ایک بیٹھ جائے وہ دوسرے دو کے بارے میں فیصلہ کر دے ایک چوتھا بیٹھ گیا بکرہ کہتے ہیں دو حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ نہیں بیٹھے اس لیے امام الانبیاء نے ان کو بتایا ہوا تھا کہ تمہیں امیر بنایا جائے گا اس لیے یہ حضور نے کہا ہوا تھا حضرت عثمان کو کہا اللہ تجھے ایک کرتہ پہنائے گا لوگ چھیننا چاہے گے تمہیں اتارنا نہیں ہے اس لیے حضرت عثمان سے لوگ اخیر دمانے میں دشمنی کچھ لوگ کچھ لوگ دشمنی کرنے پہ آگئے خلافت چھیننے پہ آگئے حضرت عثمان جمعے رہے اگلی بھی سن لو حضرت فرماتے تھے ہمیں حضرت عثمان کی طرح ہونا چاہیے رضی اللہ عنہ ان کی طرح ہونا چاہیے ہاں اپنا سارا خون تے دیا اور اپنے لئے کسی کا ایک قطرہ خون بھی نہیں بینے دیا صحابہ کہتے بھی رہے یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو آپ کے دشمنی میں چند ایک لوگ تھے ان کو اجازت تو ان کو مار بھگائیں حضرت عثمان نے اجازت دی ہی نہیں اپنا سارا خون دے دیا اپنے لئے کسی کا ایک قطرہ خون پہنے نہیں دیا ہمیں ایسا بن کے رہے ہیں ہمیں ایسا بن کے رہے ہیں اس چوتھے میں پھر وہ بیٹھ گیا اس نے تین دن مشورے کیے پھر کہا عام رائے عوام خواہ سب کی رائے سوائے ایک آدمی کے حضرت عثمان کی ہے اس نے حضرت عثمان کو مقرر کر دیا یہ ہے ہم تو بڑا بننے کے شوق میں کبھی بھی نہ آمیں کبھی بھی نہ آمیں میں امیر ہوں میں مرکز کا امیر ہوں میں مرکز کی شورہ کا آدمی ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے مجھے اگر اللہ مل جائے کسی طرح میرا کام بن جائے گا یہ ساری وقتی چیزیں وقتی چیزیں چھوٹا بن کے چلنا ہے ہر ایک کا اکرام کرنا ہے کسی سے بول چال ترک نہیں کرنا کسی سے بول چال ترک نہیں کرنا دیکھو طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں ایک چھنے مداد کا ایک درہ جرم ایک بخیل ایک درہ سخی ان دنوں کا مل کے چلنا مشکل ہے تو ایسے میں چار باتیں یاد کر لو چار کام نہیں چھوڑنے اس کے ساتھ نہیں چل سکتے وہ بخیل ہے وہ میرا اس کا جوڑ نہیں بیٹھتا وہ غصے والا ہے جلدی غصے وجہتا میرا اس کا جوڑ نہیں بیٹھتا جلو کوئی بات نہیں اس میں کوئی حج نہیں مل کے کاروبار نہ کرو مل کے یہ نہ کرو اشتہ داریہ نہ کرو لیکن چار کام نہیں چھوڑنے چاہے کوئی کتنا ہی غصے والا ہے کتنا ہی بخیل ہے کتنا ہی بد اخلاق ہے چار کام نہیں چھوڑنے نمبر ایک اس کو کہو جب ملے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وہ غصے والا آدمی السلام علیکم کہنے پہ لڑ پڑتا ہے جب اگر وہ السلام علیکم کہیں نمبر دو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ دو ہو گئے سلام سلام میں پہل کرنا کبر سے بری ہے یہ بھی یاد ہے کبر عملہ مراد ہے سلام میں پہل کرنے والا اسے بری ہے سلام میں پہل کیا کریں ہم ساتھ وہ والیکم السلام کہا کریں اس نے سلام میں پہل کر دی والیکم السلام اسے کنجوش کو اسے کنجوش نے السلام علیکم کہہ دیا ہم نے مالکم صاحب اس سے وہ پہاں ٹوٹی ان کو اجازت تو ہم ان کو مار بھگائیں حضرت عثمان نے اجازت دی ہی نہیں اپنا سارا خون دے دیا اپنے لیے کسی کا ایک قطرہ خون پہنے نہیں دیا ہمیں ایسا بن کے رہے ہیں ہمیں ایسا بن کے رہے ہیں اس چوتھے نیفے وہ بیٹھ گیا اس نے تین دن مشورے کیے پھر کہا عام رائے عوام خوال سب کی رائے سوائے ایک آدمی کے حضرت عثمان کی ہے اس نے حضرت عثمان کو مقرر کر دیا یہ ہے ہم تو بڑا بننے کے شوق میں کبھی بھی نہ آمیں کبھی بھی نہ آمیں میں امیر ہوں میں مرکز کا امیر ہوں میں مرکز کی شورہ کا آدمی ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے مجھے اگر اللہ مل جائے کسی طرح میرا کام بن جائے گا یہ ساری وقتی چیزیں ہیں وقتی چیزیں ہیں چھوٹا بن کے چلنا ہے ہر ایک کا اکرام کرنا ہے کسی سے بول چال ترک نہیں کرنا کسی سے بول چال ترک نہیں کرنا دیکھو طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں ایک چھنے مداد کا ایک درہ گرم ایک بخیل ایک درہ سخی ان دونوں کا مل کے چلنا مشکل ہے تو ایسے میں چار باتیں یاد کر لو چار کام نہیں چھوڑنے اس کے ساتھ نہیں چل سکتے وہ بخیل ہے وہ میرا اس کا جوڑ نہیں بیٹھتا وہ غصے والا ہے جلدی غصے ہو جاتا ہے میرا اس کا جوڑ نہیں بیٹھتا جو لو کوئی بات نہیں اس میں کوئی حد نہیں مل کے کاروبار نہ کرو مل کے یہ نہ کرو رشتہ داریہ نہ کرو لیکن چار کام نہیں چھوڑنے چاہے کوئی کتنا ہی غصے والا ہے کتنا ہی بخیل ہے کتنا ہی بد اخلاق ہے چار کام نہیں چھوڑنے نمبر ایک اس کو کہو جب ملے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ غصے والا ہے اسلام علیکم کہنے پر لڑ پڑتا ہے جب اگر وہ اسلام علیکم کہیں نمبر دو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دو ہو گئے سلام سلام میں پہل کرنا کبر سے بری ہے یہ بھی یاد کبر امولہ مراد ہے سلام میں پہل کرنے والا اسے بری ہے سلام میں پہل کیا کریں ہم سارے وہ والاکم السلام کہا کرے اسے نے سلام میں پہل کر دی والاکم السلام اسے کنجوز کو اسے کنجوز نے السلام علیکم کہہ دیا ہم نے والاکم السلام اس سے بہت پہا ٹوٹ گیا کوئی نقصان نہیں دو کام ہو گئے جب اس کو خوشی پہنچیں اس کو مبارک دے اللہ نے آپ کو بیٹا دیا مبارک ہو بھئی اللہ نے تیرے یہ کیا مبارک ہو جب اس کو افسوس پہنچیں کہ اس کا فوت ہو جائے سنا ہے بھئی تیرا فلانا فوت ہو گیا اچھا بھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ اُس کی خوشی میں ہاں خوشی میں مٹھائیاں نہیں مانگنی اللہ نے تجھے بیٹا دیا تم بھو مٹھا بھی نہیں کرایا قطان نہیں یہ کرنا وہ وقت تھوڑا رہ گیا میں ختم کرتا ہوں عمر کرنے کے لئے یہ بہت کافی ہو جائیں گی السلام علیکم ہر کسی کو کہنا ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ ہر کسی کو کہنا ہے تجھے خوشی پہنچی مبارک ہو تجھے غمی پہنچی افسوس ہو اس کا غم ہلکا کر دو باقی اس کے ساتھ لیندن نہ کرو کرو بھر نہ کرو شادی غمی نہ کرو اس میں کیا ہے اب کسی سے جو دو تین دن تک بوش چال چھوڑ دیا مر گئے حدیث میں داخل النار تین دن بوش چال چھوڑ دیا پھر مر گئے داخل النار ہم نے بوش چال چھوڑ نہیں نہیں ہے اب اچھا ایک بات پہ بات مکلتی آ رہی ہے تبلیغ میں وہ بندہ نہیں چل سکتا جو لوگوں پر اعتراض کرتا ہو بھائی محمد عبدالوحر صاحب بہت سالوں کی بات ہے انہوں نے فرمایا میری زندگی کا نچوڑ یہ ہے آپس میں ایک دوسرے پہ اعتراض نہیں کرنا اور ایک دوسرے سے محبت زیادہ زیادہ کرنا یہ میری ساری زندگی کا نچوڑ ہے محول کے ساتھ جڑے رہنا محول کے ساتھ محول میں کمزور بھی چل سکتا ہے ساری بکری آئیں ان میں چھوٹا ایک سال کا بکری ایک مہینے کا بکری کا بچہ ان میں جڑا رہے گا وہ بھی شام کو پیر بھر کے آ جائے گا اکیلا نہیں چل سکتا محول کے ساتھ اور اب مساکر ہو مساکر کی دعا قبول ہوتی ہے اپنے کو بقایا زندگی کے لئے قبول کروا کے جانا نبیوں کے کام کے لئے نبیوں کے طریقے کے مطابق یہ بھی ضروری ہے چلے مجھے کام لے لے یہ ادھوری دعا ہے یا اللہ مجھے دین کا کام لے لے یہ ادھوری دعا ہے یا اللہ مجھے دین کا کام نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق لے لے رسل میں سے پتھر اٹھانا بھی دین کا کام ہے لیکن سارا دن پتر اٹھاتا رہے گا یہ دین کا کام کر کے آیا ہے لیکن اس سے امت نہیں بنے گی لوگ اپر سے اسلام میں نہیں آئیں گے شرک سے توہید میں نہیں آئیں گے ہے دین کا کام نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق مجھ سے دین کا کام لے لیں یہ ہے مانگنا اپنے آپ کو قبول کروائیں مساکر کی دعا قبول ہوتی ہے کسے کے اطراض نہیں کرنا بہتہ انوی اطراض کرنا ہے وہ دکھو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ سوچ کے جواب دو ایک آدمی کی سو بکرییاں ہیں اس نے اس کا باڑا بنایا ان میں ایک بکری ایسی ہے جو ساری بکریوں کو مارتی ہے اس کے سیند مارا پیٹ میں زخم کر دیا خون نکال دیا اتر گئی اس کے سیند مارا اس کی آنکھ زخمی کر دی یہ بکریوں والا سو بکرییاں ہیں یہ سب کو زخمی کرتی ہے یہ بکریوں والا اس بکری کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا بول کے بتا چاہے اس کو زبا کرے چاہے کسی قسائی کو دے دے اس کو نکال کے باہر کرے گا جو اعتراض کرنے والا ہوتا ہے یہ لوگوں کے دلوں کو زخمی کرتا ہے جو اعتراض کرنے والا ہوتا ہے وہ لوگوں کے دلوں کو زخمی کرتا ہے اس کو اللہ پاک رکال کے باہر کرے گا ہم نے بہت بندے دیکھ لیے اچھے بھلے کام کرنے والے تھے جب اعتراض کرنے کی لائن پہ آگئے کام سے محروم ہو گئے سارے فیصلہ کر لے میں بھی کروں آپ بھی اعتراض نہیں کیا کریں گے اور آپ اس میں محبت بہت 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 بہتہ